بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم بادر پر فیرنگ کا تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایک سرحدی محافظ زخمی بھی ہو گیا افغان طالبان نے پاکستان پر وعدوں کی خلاف ورشی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اتوار کے روز سرحدی گزرگاہ بند کر دی تھی لنڈی کوتل میں زلی انتظامیہ کے ایک اہددار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے بلا اشتیال فیرنگ کا جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ فیرنگ کے تبادلے کے دوران ایک پاکستانی فوجی زخمی بھی ہوا جو ایک ہسپتال میں زیر علاج ہے اور اس کی حالت بہتر ہے خیدرن پختنخواہ میں سرحدی گزرگاہ کے قریب رہنے والے لوگوں نے بھی تصدیق کی کہ فیرنگ کا تبادلہ ایک گھنٹے سے زیادہ تک داری رہا تورخم کے لئے افغان طالبان کے کمیشنر کا کہنا تھا کہ سرحد کو سفری اور ٹرانزرٹریٹ کے لئے بند کر دیا گیا ہے مولوی محمد صدیق نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی اس لئے ہماری قیادت کی ہدایت پر گیٹوے بند کر دیا گیا ہے حالات کی نزاکت کے باعث سرحدی علاقے کے آس پاس کی آبادی کو لنڈی کوتل جمرود اور پشاور منتقل کر دیا گیا ہے ایک مقامی کسٹوم کلیرنگ ایجنٹ نے بتایا کہ تجارت سرگرمیاں رک گئی ہیں جس سے کم از کم تین سو ٹرک فسے ہوئے ہیں وعدہ رہے کہ افغانستان اور پاکستان کے مابین سرحدی پوائنٹ اکثر و بیشتر مختلف موضوعات خاص طور سے سکوٹی کی وجہ سے بند ہوتے رہتے ہیں اور پاکستان کا دعویٰ ہے کہ دہشتگرد افغانستان سے پاکستان میں آ کر دہشتگردانہ کاروائیاں کرتے ہیں جبکہ افغانستان کا پاکستان پر الزام ہے کہ وہ اس کے امور میں مداخلت کرتا ہے طالبان نے افغانستان کے لوگوں کو تجویز دی ہے کہ وہ مشرقی صوبہ ننگرہار میں سرحدی گزرگاہ پر سفر کرنے سے گریز کریں افغان طالبان کے حددار نے یہ نہیں بتایا کہ اسلام آباد نے مبینہ طور پر اپنے کس اہد کی خلاف فرضی کی ہے تاہم بعض ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ افغان طالبان پاکستان میں علاج معالجے کے خواہش مند افغان مریضوں کی آمد و رفت پر غیر علانیہ پابندی سے ناراض ہیں پاکستان کی جانب سے فوری طور پر اس معاملے پر کوئی بیان اور رد عمل سامنے نہیں آیا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی اب بزرگ فاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ افغان پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد